موسیقی واہ پارک میں کیا چین کی نینداری ہے بڑا مازہ آ گیا یہاں پہ آگر کے کوئی بھی نہیں ہے بڑی سامتی ہے نمستے انکل آکر سے ہیں اور کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے انکل میں سوچ رہا ہوں اس بار یوروپ کا ٹور کر لیا جائے اسرائیل بہت سندر دیش ہے وہاں پہ بہت ہی اچھا ایک ملت ساگر ہے جو بہت ہی پرچھات ہے اس ملت ساگر میں نہانے سے اچھے اچھے روگ دور ہو جاتے ہیں اور یہاں بھی میں نے سنا ہے کہ اس پر کوئی جیویت پانی نہیں ہے اور اس پر کبھی کوئی ڈوبتا بھی نہیں ہے بیٹا تم پیتی شاہو اور وہاں سے گھومنے کے بعد میں ہمارے محلے کے بچوں کو اپنے دوستوں کو جرور بتانا کہ وہاں کا کلچر اور وہاں کا ٹیکنک کھیتی بھاڑی شے ریلیشٹڈ اور وہاں کیا کیا پائے جاتے ہیں اس سب کے بارے میں جانکاری لے کر کے ہمارے محلے میں جرور بتانا جی انکل میں بیدیش جانے کے بعد میں وہاں کے کلچر اور بیدیشی کلچرر پروگرام اور کھیتی باری کے بارے میں جانکاری قطر کر کے جرور لاؤں گا اور اپنے دوستوں کو جرور بتاؤں گا اپنے محلے میں آ کر کے میں جرور بتاؤں گا بیسالوہ تو پورا ہیرو لگ رہا ہے ہو کیا بات ہے کہا ہو ہمارا پیکنگ تو پورا ہو گیا ہے آپ لوگ کا ہوا کینے خوب مز مستی اور ڈانس کرنا ہے بہت مز آنے والا ہے ارے بات چندن بھائی گم سوا تو ہاتھا لیجے ہو ان کا پورانا والا سکائل بھا ٹکٹ آ گیا ہے ٹکٹ کا ٹائم ہو گیا ہے ہم جلدی چلتے ہیں چلو رے باپا چلو چلو چلدی کرو جلدی کرو گاڑیا دھیرے چلاوا ہو اُلٹی لگاتا نہیں کہیں اکھیر انسکشن ہو جائی تو دھومے کے بجائے ہیے جیل کھٹے کھڑی سمجھ لے لو ہم آگے ہو بیدی سوا میں سیاں جی بیدی سوا میں گولی مارے و ترچی نظریہ میں کیا بات ہے بیدیس کا رنگ ہی رونہ کی کچھ آلگ ہے بھائی مزہ آگیا ارے چندن بھائی چندن ناک کرو ہمارا ایکسپرینس ڈرائیور ہے یہ کہیں بھی چلا لیتے ہیں اوپر نیچے آگے پیچھے ہمارا سمجھ میں نہیں آرہا ہے لیپ چلے کی رائٹ چلے اسٹیرنگو اُلٹا ہے لائے رائٹ گھومائیں کی لیپ گھومائیں ارے کا یار بیدی سوا کا روڈے ٹڑھا میرا ہے ارے کوئی ہمارا بتائے گا یہ لیٹنگ میں بیٹھ کے کرے کی کھڑے ہو کے کرے کی سوٹ کے کرے ارے یار یہ ہمارا سمجھ میں نہیں آرہا ایسے اچھا تو ہمارا کھتوا ہی ٹھیک با ارے چندنہ ہیا اس میں بیٹھ کے کیا جاتا ہے جلدی پینڈ کھلو اور بیٹھ جاؤ نہیں تو سرک جائے گا نیچے سے مزہ آگے آرے بابا یہاں تو کوئی ڈوبتا بھی نہیں ہے کوئی جل مچھریہ بھی نہیں ہے ہاں مزہ تو آگیا بہت مزہ لیکن پتیا ہی ہے کہ ہمرا پیکھانوہ بند نہیں ہو رہا ہو کا کھا دیے تھے پتہ نہیں بیجی سے مرگا مسلم پچا نہیں لگتا ہے بھائیہ کچھ دوائیوائی ہو تو ہمیں بھی دے دو یار امید کرتا ہوں یہاں آنے کے بعد میں آپ کو مزہ کافی آیا ہوگا اور آئیے اب آپ لوگوں کا تھکاور دور کیا جائے کچھ گرم تھنڈا جو بھی چاہے بھولیے یہاں کا اسپیسل وائن پینے میں مزہ آ جائے گا بیر ویر ہے تو لائے بھیا بہت گرمی ہے میں تو اسکوچ پیوں گا بڑے بھیا یہاں کا اسپیسل اسرائیل کا اسپیسل اسکوچ لائے جائے اور ساتھ میں مرگم بھی ہمیں بتائیں اسرائیل میں کھیتی کیسا ہوتا ہے سر یہاں کھیتی نہیں ہوتا ہے یہاں سب باہر شہی آتا ہے بہت کم ماترہ میں کھیتی کیا جاتا ہے یہاں کے خجور بہت مشہور ہیں اور گھومنے پھرنے کا درشنی آستان بہت مشہور ہیں آپ تو گھومیں ہوں گے یہاں بیت لہم بہت مزدیک ہے اور عیشہ مشی سے دو ہزار ورز پوروہ کا کہانی اسرائیل کی یہیں سے سروع ہوئی تھی ہمارے دیس میں ادھیتر ٹیکنولوجیکل کا یوز کیا جاتا ہے اور ٹیکنولوجیکل کے ساتھ ساتھ میں ویپنس بھی بہت اچھے اچھے بنتے ہیں جو کی پورے وشیوں میں سپلائی کیا جاتا ہے واہ کیا بات ہے مزا آگیا آپ کی یہ جانکاری سن کر کے آپ کی جانکاری کے لئے بہت بہت سکریہ کرتے ہیں ہم لوگ اور بہت سکریہ آپ کی کبھی ہمارے انڈیا آئیے اور ہم بھی آپ کی خاترداریہ سکریں گے بہت بہت سکریہ پھر سی آپ کو عداب ہاں بھائی ڈوگ جلس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں like comment اور سیجل کیجئے گا ہرنٹور ہمارا اگلی بھار کہاں جانے کا ارادہ ہے کون سر دیش میں چھاپا ماری کریں گے میرے خیال سے امریکہ جانا صحیح رہے گا اور کیا کہتے ہیں وہ برپ برپ جہاں رہتا ہے ہوئے چلیں گے آئیڈیا تو اچھا ہے بشار بھائے پہلے اپنے دوست لوگ like comment اور share جرور کریں گے تب جا کر کے اور کوئی دیش کا برامن کریں گے چلیں گے چلیں گے